عمر نام ہے اس کا اور ابو جال لکب ہے کیسا لکب ہے جی اور ابو جال کا مطلب کیا ہے جالت کی فیٹری حالانکہ چھے گھنٹے کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے عربی بولتا ہے فسی عربی ہے قریشی ہے خانہ کعبہ کے ساتھ اس کی کرسی لگتی ہے کسی کی کرسی سینہ عرم میں نہیں لگتی تھی صرف ابو جال کی کرسی لگتی تھی اس کو پہلے ابو الحکم کہتے تھے پنچائت میں بیٹھتا تھا ہاں کر دیتا تھا لوگ قتل ماف کر دیتے تھے نہ کر دیتا تھا فیصلے ہو جاتے تھے بس یہ نے کہا چھڑیا گالمو کی نصب کے بارے میں اس کے پاس بڑا علم تھا لوگوں کی پشتیں اس کو یاد تھی فلانا دادا پردادا ایدہ نہ کی کتے رہندا سی کون سی پورے قبیلے اپنے زمانے دا سارے نلو بڑا پٹواری بھی سی اتنا علم تھا اس کے پاس لیکن فرمایا یہ ابو الحکم نہیں بلکہ کیا ہے کس چیز نے اس کو ابو جال بنا دیا حالانکہ یہ عربی بولتا ہے اور خانہ قابہ کے اندر اس کی کرسی لگتی ہے اس کی ہاں میں ہاں ہوتی ہے اس کی ناں میں ناں ہوتی ہے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو علم کتابوں کا نام ہے تمہارا یہ کنسپٹ ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے یا جس کو دیکھنے والے زیادہ ہیں یا جس کے فالور زیادہ ہیں وہ بڑا عالم ہے یا جس کی کرسی سے انہی حرم میں لگتی ہے تم اس کو عالم سمجھتے ہو فرمایا علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندے کو فلان کا نصب یاد ہو دادا پردادا لکڑ دادا اگلے سارے نام یاد ہو علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندے کی ہاں میں دنیا ہاں کرے اور بندے کی نام میں دنیا نہ کرے کا علم کس چیز کا نام ہے فرمایا علم نام ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جانے کا جس کو معرفت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوئی وہ ابو جال بن گیا اور جس کو معرفت مصطفیٰ نصیب ہوئی اس کے پاس آنکھیں نہیں تھیں وہ دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہر مرتبہ اپنے مسلح پر اپنی جگہ پر اپنا نائب بنایا فرمایا اسی مدینہ تو باہر جا رہے ہیں نمازہ اور کوئی نہیں پڑھائے گا نمازہ عبداللہ ابن ام مکتوم پڑھائے گا وہ نابینہ ہو کر آگے نکل گئے اور یہ قریشی ہو کر پیچھے رہ گیا